جیسے نانا رسول نے امہ کو مانگا تھا ایسے میں نے بیٹا تجھے اللہ سے مانگا ہے نانا چلا گیا دادی تڑپتی رہی میں چاہتا ہوں یا نورِ اینی ایک سو بیس خیمہ کربلا کے جنگل میں لگا ہوا تھا جسے رونا نہ آئے وہ مظلومیتِ حسین پہ ہائے کرنا سیدہ آئیے وہ تیرے آسو لے جائے گی تجھے روزِ محسل نہ ملے میرا گربان پکڑ لینا ساری رات حسین آگے آگے سقینہ پیچھے پیچھے ساری رات حسین سقینہ سے کہتا رہا یا نورِ اینی یا پردہ کلبی ہاں وقتِ نومن نمیاب لیا اوہ میری آنکھوں کا نور سقینہ سو جا اوہ میرے قلیجے کی دھندک سقینہ سو جا ابھی وقت ہے میری بیٹی سو جا سقینہ سو جا حسین ایسے کیوں کہتے رہے رمضان شریف بیس رمضان کو علی نے سوئی زینب کو جگا لیا وہ بھی وقت کا امام تھا یہ بھی وقت کا امام ہے اس کی بھی شہادت کی رات اس کی بھی شہادت کی رات میں نے ایک علمہ سے پوچھا اس نے امامہ اتارا زمین پہ مارا اس نے کہا فرق بڑھائے جنب امیر کی بیٹی ہے شکینہ ننیب کی بیٹی ہے حسین جانتے تھے میں آج سو گئی تو سو گئی نہیں تو آج کے بعد کوئی کماچے مالے گا کوئی گوشوارے چھینے گا کوئی دامن میں بس حضرداروں عجر و قوم اللہ اللہ آپ کو اس کا عجر عطا کرے تین بیٹیاں محمد کے گھرے ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بڑی ہو گئی اب ان کا تعلق ان سے ہے جو میری ماں بہنیں اندر بیٹھی ہیں اگر ان کے پہلوں میں کوئی چار سال کی بچی بیٹھی ہے وہ گھوڑ کرنا مرد روئے نہ روئے میری ماں بہنیں ضرور رونا سکینہ کی غربت پہ محمد کی حویلی میں تین بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے زحیف ہو گئیں محمد کے بعد بابا کے دروان نے اٹھارہ سال کی بطول کو سات سال کی بطول کو اکبر کی جنائی نے ضعیف کر دیا چار سال کی بطول کو سبر کے سوچوں نے سوئی میں بلکل چھو رہا ہوں زندان سے بات کر رہا ہوں سوئی تھی شام کے زندان میں یہ بھی ازہ داروں مجھے اس ممبر کی قسم ہے اس علم کی قسم ہے میں اگر اپنے پاس سے تمہیں رولانے کے لیے پڑھوں روز بیسر لہین میں مولا شمار کرے آگے تمہاری مردیہ تمہارے در سے کہہ رہا ہوں سوئی تھی نیچو رکھو علماء کے سر پہ قرآن پوچھو ان سے کہ کیا ہوا تھا شام غریبہ سے شام غریبہ سے لے کر موت کی آخری ہٹکی تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے چار سال کی بچی آنکھیں بن کر کے کربلاوں میں بابا کا منظر رہتی تھی لوگ سمجھتے تھے سو گئی آدھی رات کو بچی کی آنکھ کھلی تڑپ کے پوپی کے دامن میں ہاتھ ڈالا یا امہ تہی اینہ بھی علی کی بیٹی فرماتی ہے تیرا بابا یہاں کہاں آ گیا امہ میرا بابا آیا تھا اس نے مجھے پیار کیا تھا علی کی بیٹی فرماتی ہے تیرا بابا کہاں سے جام میں آ گیا کربلا میں سعید ہو گیا اس کا جسم کربلا کی گرم ریت پہ بکھر گیا سر سام آ گیا سکینہ رو کے فرماتی ہے نہیں امہ میرا بابا آیا تھا اس نے مجھے آغوش میں لیا تھا اس نے میرے بھال سوارے تھے اس نے میرے ماتھ کے بوسے لیے تھے مجھے سینے سے لگا کے کہا تھا اوہ میری بچی سکینہ میں اداس ہو گیا میرے پاس آ جا علی کی بیٹی فرماتی ہے تو سچے باپ کی بیٹی ہے سچ کہتی ہوگی تیرا بابا آیا تجھے مل کے چلا گیا ہمیں نہیں ملا بچی کا رونا تھا حسین کی بہنیں اتنا روئی کہ اس لئین کا قید خانہ غریب کا عزا خانہ بن گیا شام میں یوں جیسے زلزلہ آ جائے گا اس لئین کے کاموں میں آواز آئی کروٹ لے کے سپائی سے کہتا ہے یہ کون رو رہا ہے سپائی کہتا ہے شام میں کون روتا ہے وہ ہی اجڑے ہوئے رو رہے ہیں وہ ہی بے بارس رو رہے ہیں وہ جب سے آئے ہیں وہ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں بچی باپ کیلئے روتی ہے کہا بابا تو اس کا ہے نہیں جاؤ باب کا سر دے آؤ اب میں نے پوری روایت نہیں پڑھنی میں صرف اشارہ کروں گا تم خود سمجھ جانا محمد کا نواسہ بطول کا بیٹا سمجھ کے اس لئین نے اتنے عدم سے حسین کا سر اٹھایا قاضم مولا فرماتا ہے سر مولا سجاد کی گود میں آ گیا اور کچھ بار اس حرامی کے ہاتھوں میں رہ گئے مولا سجاد ماتب کر کے مرماتے ہیں اور نہیں اکانا نہیں آتا تھا تو مجھے مولا لیا ہوتا اور اس کا ایک بار ٹوٹتا تھا اور اس کی بہا کئی کئی دن ماتب باپر اور قرارلا آین لو ماتب کرope ایسا بداروں سید سجاد بلا تشبیح بچی کی آنکھیں بند تھی بابا کا سنلیا بوسے لیے جاکہ بہن کی سینے پہ لکھا کال پہ لبھ پلک کر آرام سے کھا سکینا بابا ملنے آیا ہے کھدھم سے بچی کی آنکھ کھولی علامہ دربندی کہتے ہیں شام میں زلزلہ آ گیا بچی کی نگاہ پڑی بابا کے چہرے پر دائے کی ظلفے بائے بائے کی ظلفے دائے چہرے پر چمچوں کے نشان گزلتے داغ ہندر کے اور آنکھوں میں آسو آنکھ بند تھی غریب کی بچی نے آئیسہ سے ایک جملہ کہا علامہ دربندی کہتا ہے شام میں زلزلہ آ گیا مولا کا عالم آیا ایک منٹ مجھے یہ در مظلومیت پڑھنے دینا بی بی شکینہ کی بچی نے باپ کا چہرہ دیکھا دیکھ کے کہا بابا اپنی اپنی قسمت ہے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی اور تم میرے سینے پہ سو گیا آنکھ نہیں گلی غریب کی بچی نے بیل کیا بابا یہ تیری زاری کس نے خون سے رنگین کی آنکھ نہیں کلی غریب کی بابا آنکھ کھول یہ تیرا خوشک گلہ ہے اس پہ کس نے خنجر چلایا آنکھ نہیں کلی غریب کی آواز آئی بابا آنکھ کھول مجھے دیکھ اس عمر میں کس نے یتیم بلایا آنکھ نہیں کلی غریب کی آواز آئی بابا آنکھ کھول تُو نے کائناتِ انسانیت میں چار سال کی بچی نہ دیکھی ہوگی اور جس کی ساری ظلفِ سفید